چیرمن پیٹھے امران خان کہتے ہیں کہ پولیس انہیں پکڑنے کے لیے باہر آ چکی ان کا خیال ہے کہ امران خان جیل میں جائے گا تو قوم سو جائے گی عوام نے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا ہے وہ عوام کی جنگ لڑھے ہیں قوم نے ثابت کرنا ہے کہ وہ امران خان کے بغیر جدو جہت کرے گی امران خان کی گرفتاری کے لیے آپریشن پی ٹی آئے کا کئی شہروں میں احتجاج لاہور، کراچی، پشاور، کوئیٹا، لاہور، اسلام آباد میں کارکن سڑکوں پر نکل آئے کراچی میں ماری پور، قیوم آباد، ہیدری، سٹاگیز، شاہین کمپلیکس پر احتجاج پولیس نے ایم پی اے شاہ نواز، جدون اور کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا راولپنڈی میں پولیس کی احتجاج کرنے والے کارکنوں پر شلنگ، مولتان، فیصل آباد، اٹک، چکوال، جہلو، مری میں کارکنوں کا احتجاج سرگودھا، میاوالی، گجنوالا، الہباد، دورے والا اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے مختلف سڑکیں بلوک ہونے سے شہریوں کو مشکلہ کبھی سنا کوئی لیڈر گرفتاری کے ڈر سے چھپ کر بیٹھا ہو؟ بیماری اور خطرے کے بہانے عدالت پیش نہیں ہوتا لیکن ریلی کی قیادت کرتا ہے چور نہیں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ مریم نواز کی عمران خان پر تنقید، نون لیگ کی سینہ نائب صدر کا شیخ پورا کے علاقے فیض پور میں کنونشن سے خیطہ بولی مشکل وقت میں جو ڈر کر چارپائی کے نیچے چھپ جائے اسے گیدر کہتے ہیں سیاسی لیڈر نہیں چور اور ڈاکو چھپتے ہیں نواز شریف پر جب بھی برا وقت آیا وہ نہیں گھبرایا نواز شریف نے چوری نہیں کی پھر بھی تلاشی دی گرفتاری دینے کے لیے لندن سے آیا تحریک انصاف کے رانوما شبلی فرانس کہتے ہیں کہ وارن پر بنی گالا کا پتہ درچ پیشی کی تاریخ اٹھارہ مارچ ہے پولیس چار پانچ دن پہلے ہی زمان پر کیوں پہنچ گئی؟ پولیس نے کارکنوں پر بدترین تشدد اور آسو گیس کی شارنگ کی پیٹے ہمیشہ آئین اور قانون کی حدود میں رہی ہے دوسری جانب شام احمد قریشی کی پولیس کو مذاکرات کی دعوت کہا کہ حکمران الیکشن ملتوی کرانے کے لیے لاشو گرانا چاہتے ہیں عمران خان زمانت پر ہے پولیس طاقت کا استعمال بند کرے ہو سکتا ہے رضا کرانا گرفتاری دے دے شیمن بی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں کارکنوں نے اپنے ملک کو بچانا ہے خود نکلے کسی کی کال کی ضرورت نہیں ہے قوم کو عمران خان کی ضرورت ہے سب کو ملک کے لیے کھڑے ہونا چاہیے عوام نکلیں اور اپنے لیڈر کی حفاظت کریں یاسپین راشد نے کہا زمان پارک میں پولیس گردی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کارکنوں پر وارٹر کینن کا استعمال اور پانی بھینکا جا رہا ہے نہتے کارکنوں کی گرفتاری بترین ریاستی دہشت گردی ہے پسیر داخلہ رانس ناولہ کہتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کو جیلے بھرنے کا کہتا اور خود گھر میں چھپا ہے اسے عدالت کے حکم پر آج گرفتار کریں گے عمران خان نیازی ایک فتنہ ووڈ کی طاقت سے خاتم کرنا ضروری ہے عطا تارڑ کہتے ہیں کہ عمران خان بنی گالا میں روپوش ہیں پولیس وارن کی تعمیل وحی کراتی ہے جہاں ملزم مقیم ہو انہوں نے گلگل بلدستان کی پولیس کو وفاق کے سامنے کھڑا کر دیا موریم اور اگزیف نے کہا کہ عمران خان تحریک کے لیے تیار اور عدالت میں پیشی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں تو شخانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ کی رفتاری چالنج عمران خان کے وکلہ نے وارنٹ کی رفتاری اسلام آباد ہائی کوٹ میں چالنج کی چیرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور پارٹی رہنما اسلام آباد ہائی کوٹ پہنچے ترخواست میں وارنٹ منصوب کرنے کی استدھا کی گئی ترخواست کی فوری سمانت کی استدھا ہائی کوٹ نے کل کے لیے مقرر کر دی ایڈیشنل سیشن جیج زافر اقبال نے بار بار طلب کرنے کے باوجود عمران خان کے پیش نہ ہونے پر ناقابل زمانت وارنٹ جاری کیے عمران خان کے ایک مقدمے میں ناقابل زمانت وارنٹ کی رفتاری سولہ مارچ تک موطل اسلام آباد کی عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں وارنٹ موطل کیے ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر نے عمران خان کی درخواست پر فیصلہ سنایا ویڈیو لنک پر پیشی کی درخواست زیر سمات ہے ایک کس مارچ کی تاریخ دی جائے وکیل کی استدھا جج نے ریمارکس دیئے ویڈیو لنک پر بات ہو سکتی ہے لیکن قانونی اصلاحات پر ان کا دھیان ہی نہیں عمران خان جڈیشل کامپلیکس پیش ہوئے لیکن کچہری نہیں آئے آئی جی اور چیف سیکیٹری پنجاب کا الیکشن کے لیے فول پروف سیکیورٹی دینے سے انکار سیکیٹری دفاع کی الیکشن کی سیکیورٹی کے رفوج دینے سے معذرت الیکشن کمیشن میں پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں انتخابات سے متعلق اجلاس ہوا آئی جی پنجاب نے کہا کہ الیکشن کے لیے پولیس کے ساتھ فوج کی تیاناتی ضروری ہے چیف سیکیٹری نے کہا کہ موجودہ حالات میں شفاف انتخابات کرانا ممکن نہیں سیکیٹری دفاع نے کہا کہ فوج کے لیے سردوں اور ملک کی حفاظت اولین ترجی ہے گورنر خیبر پختنخواہ کہتے ہیں کہ صوبے میں امن و امان ٹھیک نہیں عدالتی حکم پر الیکشن کے لیے 28 مئی کی تاریخ دے دی چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں کہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاظ صوبائی حکومت کا اختیار ہے انتخابات کا پرام انعقاد انتہائی ضروری ہے خیبر پختنخواہ میں شدید سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا گیا سپریم گورٹ کے حکم پر دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کے پابند ہیں قومی اسمبلی کے انتخابات کے موقع پر پندراب اور گیپی میں منتخب حکومتیں ہوں گی دو صوبوں میں منتخب حکومتیں ہوں گی تو شفاف اور پرام انتخابات کیا سیسے ہوں گے سکندر سلطان کی الیکشن کمیشن میں اہم ازلاس کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو توہین الیکشن کمیشن کیس پی ٹی آئی راہنماؤں کی درگزر کرنے کی درخواست قاربائی ختم کرنے کی اپیل فوات چوہدری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ایک تحاق گلہ یہ ہے الیکشن کمیشن تنقین سندھا ہے تاریخ نہیں ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کسی کی تاریخ یا گالی دینے سے متاثر نہیں ہوں گے کیا زبانی درخواست پر قانونی کارفائی روکی جا سکتی ہے فوات چوہدری کی میڈیا سے گفتگو میں الیکشن کمیشن کی تاریخ بولے حکومت انتخابات نہیں چاہتی الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے کے ساتھ ہے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا وقت بڑھا دیا پنجاب بھر میں آج بھی امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا امیدوار ریٹرننگ گفصروں کے دفاتر میں کاغذات سولہ مارچ تک جمع کرانے سکیں گے ترجمان کے مطابق مخصوص اور ترجیحی نشستوں پر بھی فیرستیں سولہ مارچ تک جمع کرائی جا سکیں گی پانچ اپریل کو امیدواروں کی حتمی فیرست اور تیس اپریل کو انتخابات شیڈیول ہیں آرمی چیف کا کوئی پیغام عمران خان کو نہیں پہنچایا صدر آریف علی کی کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیشٹرز کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو صدر نے کہا کہ امران خان کا پنجاب اور قبی پختونخہ اساملیات توڑنے کا فیصلہ درست تھا صدر سے گوونر قبی پختونخہ حاجی غلام علی کی بھی ملاقات انتخابات کے متعلق تبات لائے خیال صدر کا آئین کی پاسداری اور مقررہ مدت میں انتخابات ہی ضرورت پر دور گوونر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درامت کریں گے مرکزی صدر طریق انصاف پرویز الہی سے سیاسی راہنماؤں کی ملاقات چودی پرویز الہی کہتے ہیں پی ٹی آئی کی کامیاب ریلی کے بعد نون لیگ کے پاؤں اکھڑ چکے شریف فیملی نے انیس سو نوے سے دو ہزار ایک تک توشہ خانہ کو ذاتی خزانہ بنائے رکھا منارے پاکستان کا جلسہ مسلمی قنون کے تابوت میں آخری کیل ساپت ہوگا دوسری جانری طریق انصاف نے اتوار کو منارے پاکستان جلسے کے لیے لاہور انتظامیہ کو درخواست دے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے کے لیے پیش رفت قطر پاکستان کو دو ارب ڈالر ذرہ مبادلہ کے ترسیل کے لیے آمادہ سعودی عرب سے بھی دو ارب ڈالر ملنے کا امکان ایک ارب ڈالر امارات سے وصول ہونے کی امید ذرائع وزارت قزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے معاہدے سے قبل چھ ارب ڈالر کے اضافی ذر مبادلہ کی شرط رکھی تھی جب کی خوبصورت ثقافت کا دن جو شکرور سے منایا گیا صوبے بھد میں پنجاب ثقافتی دہار کے موقع پر تقریبات سجائے گئیں الحمرہ میں مرکزی تقریب، ثقافتی ویلج، کلچرل شو، ثقافتی سٹالز، لڈڈی، بھنگڑا اور دیگر تقریبات کا احتمام پنجاب ثقافت دہار کے حوالے سے وزیراعلا آفس میں بھی تقریب ہوئی نگران وزیراعلا موزن نقوی کو پنجاب کی روایتی پگ پہنائی گئی اور دیوسائی کے آسمان چوتے پہاڑوں پر سکئی کا ورلڈ ریکارڈ بنانے کی تیاریہ تیرہ رکنی غیر ملکی سکی ٹیم اسطور سے سکردو روانہ ٹیم دیوسائی سے سکئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پچاسی کلومیٹر طویل ٹریک تکر کے چھے دن میں سکردو پہنچے کی